بیلی فیٹ آپ کی ویس لائن اس لیے بھی کم کرنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اٹریکٹیو دیکھو گے بلکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کی لائف کو بڑھا دیتا ہے آپ کا ٹمی فیٹ بہت سی کرونک ڈیزیز کے رسک کو ہائی کر دیتا ہے جن میں ڈائیبیٹیز ہارڈ ڈیزیز ایون کینسر شامل ہیں اسلام علیکم میں ہوں ڈائیٹیشن کمل اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چند ایزی سٹیپس جنہیں فالو کر کے آپ نہ صرف اپنا بیلی فیٹ لاؤس کر سکیں گے بلکہ اپنا آپ آورال فیٹ بھی لاؤس کر سکیں گے تو ان سٹیپس کو فالو کریں اور چند ہی دنوں میں بہتر ریزلٹس پائیں سٹیپ نمبر ون ہول فورٹس آپ کا فوکس ہول فورٹس پہ ہونا چاہیے جس میں فروٹس، ویجیٹیبلز، لین پروٹینز اور ہول گرین شامل ہیں سٹیپ نمبر ٹو پورشن کنٹرول آپ کا فوکس ہونا چاہیے پورشن کنٹرول پر آپ نے اووریٹنگ نہیں کرنی اپنی باڈی کے سگنلز پر دیان دیں کہ کب وہ بھوکی ہے اور کب وہ فول ہو گئی ہے تو اپنے فول ہونے سے پہلے آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے اووریٹنگ نہیں کرنی سٹیپ نمبر تھری ہیلتی فیٹ آپ نے اپنی ڈائیٹ میں ہیلتی فیٹ کو ایٹ کرنا ہے جس کے اندر نٹس، ایوکیڈوز، اولیو آئل یہ سب آتے ہیں اور انہیں بھی آپ نے موڈریشن میں لینا ہے ایک ہینڈ فول نٹس کا بہت ہوتا ہے ایک دن کے لیے سٹیپ نمبر فور پروٹین انٹیک آپ نے اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کو ایڈ کرنا ہے لین پروٹین کو جس کے اندر چکن، فیش، بینز یہ ایڈ کرنی ہے یہ آپ کی مسلز کی سٹرنث کو منٹین رکھیں گے سٹیپ نمبر فائف لیمٹ ایڈیٹ شگر آپ نے اپنی ڈائیٹ میں سے ڈرنکس اینڈ سنیک کو سکپ کرنا ہے جب بھی ضرورت ہو تو اپنی شگر کی انٹیک کو فروٹ سے فل فیل کریں سٹیپ نمبر سکس ہائی فائیبر ڈائیٹ اپنی ڈائیٹ میں ہائی فائیبر کو ایڈ کریں ہائی فائیبر آپ کی ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتا ہے ہائی فائیبر میں ہول گرین، لیگیونز اینڈ ویجیٹیبلز آتی ہیں سٹیپ نمبر سیون ریگولر میل ریگولر میل آپ کے بلڈ میں شگر لیول کو منٹین رکھتا ہے اور آپ کو کریونگ نہیں ہونے دیتا سٹیپ نمبر ایٹ اپنی ڈائیٹ میں سے پروسیسٹ اور ریفائن فوڈز کو سکیپ کریں کیونکہ ان میں بھی فیٹس انہیلتی فیٹس اور شگر زیاد ہوتے ہیں سٹیپ نمبر نائن ہائیڈریشن اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے سے نہ صرف آپ کو ویٹ لاز کرتے ہیں بلکہ آپ کو بار بار بھوک بھی نہیں لگتی سٹیپ نمبر ٹین سٹیئر کنسسٹنٹ کوئی بھی ڈائیٹ یا کوئی بھی ڈائیٹ پلان سٹارٹ کریں تو اس کے اوپر سٹک رہیں ایزی سلوشنز کو مت ڈھونڈیں جتنا آپ کنسسٹ رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنا ویٹ لاز کو منٹین کر سکیں گے ان سٹیپس کو فالو کریں اور ایک ہیلدی لائف گزاریں اللہ حافظ